بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پیارے بٹیوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارنیس کی کامپریہنشن کر رہے ہیں answer the following questions ہم جو end of chapter questions ہیں ان کے answer کریں گے پہلا question ہے write down five relationships you have with people around you write down کہتے ہیں لکھنے کو relationship کہتے ہیں تعلق کو اور people کہتے ہیں لوگوں کو around you جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں ان سے آپ کے پانچ کیا تعلق بنتے ہیں وہ لکھیں پیارے بچوں سب سے پہلے تو جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم یا تو لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکی یا بیٹا ہوتے ہیں یا بیٹی بیٹے کو son کہتے ہیں اور بیٹی کو daughter اور ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں جو دنیا میں آنے پر ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں ہماری حفاظت کا انتظام کرتے ہیں ہمیں کپڑے پہناتے ہیں ہمیں protection دیتے ہیں ہم آنکھ کھولتے ہی شفیق ماں باپ کو اپنے اردگرد دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالی جب جاتا ہے ہمارے سے پوچھتا نہیں ہے ہمیں زمانے میں جس ماں باپ کے گھر چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اگر ہمارے ماں باپ امیر ہیں اور اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اگر ہمارے ماں باپ غریب ہیں اس لیے اپنی امارت پہ اترانہ بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی غریب ہے تو اسے آپ نے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے جو بہترین تھا وہ ہمیں عطا کیا پھر ہمارے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی بچے ہوں لیکن عام طور پہ ہمارے پھر سسٹر بہن اور بھائی ہوتے ہیں یا بھائی یا بہن اور ان کو جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو سبلنگز کہتے ہیں یعنی ہمارے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے ہمارا سبلنگ کا رشتہ ہوتا ہے پھر ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہم پہلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں کہ چالیس گھر آپ کے گھر سے چالیس دائیں چالیس بائیں آگے پیچھے ساری ہمسائی کی میں آتے ہیں تو ہمارے اردگرد لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں پھر ہم سکول میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ بنتا ہے ہم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں اور ٹیچر ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں ہماری تربیت کا ہے تمام بھی کرتے ہیں ہمیں اچھے اخلاق بھی سکھاتے ہیں اور پڑھنا لکھنا بھی سکھاتے ہیں ہمیں اپنے ٹیچرز کا عدب کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے روحانی ماں واپ ہوتے ہیں پھر ہمارے کلاس میٹس یا پیرز ہوتے ہیں جو ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے سکول میں پڑھنے آتے ہیں جن سے ہم مل کر کلاس میں سیکھتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں تو ان کو پیرز کہتے ہیں تو اب ہمارے اگر ہم ریلیشنشپ دیکھیں تو ہم سن اور ڈاٹر ہیں اپنے پیرنٹس کے پھر ہم سسٹر اور بردر ہیں ہمارے سبلنگز ہیں ہمارے نیبرز ہم سائے ہیں ہمارا سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشنشپ ہے اور ہم کلاس میٹس اور پیرز ہیں پیارے بچوں ہم سب کا کریئٹر جو ہے وہ اللہ تعالی ہے اللہ و اکبر کا مطلب ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے ہر ایک چیز کا انتظام کر کے رکھا کہ ہمیں خوراک کیا ملنی ہے وہ بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے آکسیجن چاہیے وہ بھی اللہ نے انتظام کیا ہمیں پانی چاہیے وہ بھی اللہ تعالی دیتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہدایت اس کا بھی اللہ تعالی نے انتظام کیا اپنے انبیاء کو بھیجا اور اس میں سے سب سے آخری نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کریئیٹر خالق کا شکر ادا کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ تم غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو میں سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں میری رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا کیونکہ میری کائنات اتنی وسیع ہے تمہارے خیال سے بھی باہر تو جتنے بھی گناہ ہوگے جب تم میری طرف پلٹو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا تو پیارے بچوں ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک دن تمہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے جو دنیا میں کام کیے اس کا تمہیں جواب دینا ہے تو پیارے بچوں سچ کا رستہ اختیار کرو اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے اسی طرح ہمیں بھی اپنے معاملات میں ہمدردی رحم دلی فیاضی دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے کام آنا اگر ہم اپنے نبی کے سچے امتی ہیں تو پھر ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا اگر ہم دنیا اور آخر دونوں جگہ کامیابی جاتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی مہربانی کریں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے پیرز کا خیال رکھنے ٹیچرز کی بات سنیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے گا کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت اللہ العالمین کی پہروی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں آپ اردو پڑھنا سیکھ چکے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ خود سے پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائپ اور شیئر کریں